کیا ہمارے پاس آتے ہیں نا ماباب سے لڑکے الگ ہو گئے اب آ کر بیٹھتے ہیں کہ رات تو نیم نہیں آتی کیا ہوا کہ اگر مر جائیں گے گھر کیسے چلے گا چلانے والا کون ہے اللہ ہے تو ہم نے جب عرش آزم پر اللہ سے بروسہ کیا جو عرش آزم کا رب ہے تو پھر عاملوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں ہمارے پاس واقعات آتے ہیں چوری ہو رہا ہے چوری ہو رہا ہے بھئی دیکھو کام والی تو نہیں ہے اب بہت پرانی کام والی ہے آخر میں ترقیبے بتا ہی وہی بکڑی گئی ٹھیک الحمدللہ ہمارے گھر میں کام والی ہے ہی نہیں ہم خود کام کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے میں نے کہا پھر جنات آگئے ہیں میں نے کہا جنات کو اور کوئی کام نہیں ہے آپ کو اٹھا کر لے جائیں اور جنات پیسے لے کر جا کر دپارمنٹ لسٹور میں خریدیں گے کیا اور جنات جا کر انڈے گائے کر دیں گے ان کی غزہ ہے آملٹ تو میں نے کہا آپ یہ دیکھو گھر میں چھوٹے جن تو نہیں ہیں اور آپ نے لوکر کیسا لگا ہے کہا یہی جو روکین کا لوکر ہے میں نے کہا لاؤ مجھے تو میں ابھی اسٹو ڈرائیور سے یا کسی پن سے ابھی میں کھو مرانا کہا مجھے نہیں آتا لیکن پتہ ہے کہ ہیسے لوک کمزور ہیں میں نے کہا میرے پاس لے آؤ میں نے کہا کبھی کھلوا دیتا ہوں میں نے کہا آپ ایسا کرو ڈھائی ہزار کا آج کا لوکر ملتے ہیں سکن ہنڈ جا کر وہ خرید لو پھر دیکھو جن کیا کرتا ہے وہ اس کے بعد جن آیا ہی نہیں اور اب دھر کے چھوٹے جن پکڑے گئے مننے مننے بچے جیسے پانچ سو کے نوٹ نکل رہے ہیں مجھے ایک صاحب نے بتایا میں نے کہا خبردار اس کے دکان دار ہے کہا ایک بچہ آیا پانچ سو روپے لے کر کہا اممہ نے بھیجا ہے اس کا کھلا دے رہے ہیں کہا مجھے میں نے دے لیا تو اس سے جن پانچ سو پانچ سو کا نوٹ لے آیا کہ مجھے کھلا میں نے کہا بھئی خطرہ ہے جا اس کے اببہ سے پھوچ پتا چڑھا چھوڑی کر رہا ہے یہی تو ٹی بی سی آر سب سکھاتے ہیں کاش کے بعد دل میں اتر جائے دین اللہ تعالیٰ کیسے چاہیں گے ہمیں کوئی تکلیف آئے آپ بتاؤ یہ جا کے بھگوان داست اور رام چندر کے پاس جا رہے ہیں ان کے تعویص دیکھو لکھا کیا ہے لکھا ہوگا جی پال جوگی کے نوز بللہ ست سے تیرا ایمان رہا اس کا تو ویسے ہی ایمان نہیں ہے قبروں پر لے جا رہے ہیں وہاں سے قبر سے تعویص نکال کر تھٹے کے قبر میں دکھا ہے حضرت والا کے پاس نواب کیسر صاحب رینکلہ لے آئے حضرت والا سے کہا حضرت یہ دیکھیں ان کا کیا آل ہو گیا ہے ان کا کاروبار جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور ایک صاحب لے گئے تھے تھٹا کے قبرستان میں پانچنی قبر کو کھودا اس میں سے یہ تعویص نکلا تعویص پر خون لگا ہوا تھا پرانا تعویص اور چاروں طرف لکھا تھا کاروبار ٹھپ کاروبار ٹھپ کاروبار ٹھپ کاروبار ٹھپ اور گیارہ سویاں لگی ہوئی تھی اور کہا حضرت دیکھیں ان کے آن کے والدہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے اب وہ رو رہا ہے بچارہ تاروبار ٹھپ ہو چکا پیارے شیخ نے فرمایا ہسنے لگے حضرت حضرت کی حسید دیکھ کر اس کو تھوڑے اچمنان ہوا حضرت نے فرمایا کہ آپ نے لے کر آپ کو کون گیا تھا حضرت میں ایک عامل بابا ہے جو منٹوں میں پرولپتی بناتے ہیں کھوئی جوانی چوبیس گھنٹے میں واپس اور محبوب آپ کے قدموں میں ابھی اس کی اپنی پٹائی کر رہی کہ آج تین سو کی دیاری شولہ ہے پہلے اس سے تو قبضے میں کر جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے دوسروں کو پرولپتی بنا رہا ہے یہ گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے جاتا نہیں ہے کمزور ہو جاتا ہے تو اے چکروں میں آپ نہیں پڑھتا ہے بھئی اتنی بڑی تاعتب والا رب اس کو خوش نہیں کر لے کیونکہ نمازیں داڑی یہ سب نہیں ہو رہا ٹی وی کیسے گھر سے نکالیں ننگی فلمیں کیسے گھر سے نکلیں تو حضرت نے فرمایا کہ کتنے پیسے آپ سے لیے کہ حضرت پانچ ہزار فرمایا اچھا پھر حضرت اپنی گاڑی میں اس کو ٹھٹا لے گیا اور یہ تعویز ملا آپ کہہ رہے ہیں مجھے اور اتنے پیسے دو حضرت نے فرمایا کہ آپ کا کاروبار تو ویسے ہی جا چکا میں آپ کو نصیت کرتا ہوں کہ آپ یہی عملیات کا کاروبار کرو اولڈ ایج بینیفیٹ نہیں سوشل سیکیورٹی نہیں سیرس ٹیکس نہیں انکم ٹیکس نہیں ویل ٹیکس نہیں گین ٹیکس نہیں کچھ بھی نہیں صرف گیارہ سوئیوں کا خرچہ ہے ٹھٹا آنا اور جانا ہے کہ حضرت کیا مطلب فرمایا ارے بے حکوف اس نے تیرا نام پوچھا تھا کہاں تیری امہ کا نام پوچھا تھا کہاں کہاں ارے بے حکوف یہ پرچے پر مرگی کا خون لگایا اور پھر اس کو مٹی میں اوپر نیچے کر دیا پہلے سب لکھا ہوا تھا گیارہ سویاں لگا دی اور جا کے ٹھٹا کے قبرستان میں چار دن پہلے جا کر دفن کر آیا جان بوچ کے تین چار قبریں خود کے پانچوی قبر سے نکال کر دے دیا اور تو اللہ پر ایمان نہیں لارا رسک کس کے ہاتھ میں رسک کس کے ہاتھ میں مشکن کشا کون ہے اولاد دینے والا کون ہے رسک میں برکت والا کون ہے ایمان پر خاتمہ کس کے ہاتھ میں سہید کس کے ہاتھ میں پھر کہاں جا رہے ہیں وہ لوگ بھائی اب وہ اس کی حضیبت نوکیہ حضرت آپ نے پکڑا ہے اب بات سمجھ میں آگیا ارے فرمایا ہے یہ نفع نقصان رہے گا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ہمیں سمجھا دیا اعلان تو ہوگی ہمیں ضرور ضرور آزماؤں گا بھوک سے خوف سے گاتا ہوگا پھل نہیں آئیں گے پیاروں کا انتقال بھی ہوگا اس وقت کیا کرنا ہے وَبَشْرِ سُوَابِرِينَ صبر کرنا ہے اور خوشکبری سنا دیجئے صبر والوں کو جو ایسے موقع پر کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِعِي رَاجِعُونَ اب رسک کی برکت کیا ہے رسک کی برکت قرآن پاک میں لکھا ہے تقویٰ پر ہے